اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم ڈیلی اسلامی نیر فرک یوٹیوب سیرل پر آپ سب کو خوش آمدین اور تو کے بال اگر نماز میں نظر آ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا اگر دوبٹہ کیا ہوا تھا لپٹہ ہوا تھا لیکن آپ کی کمر پر یا بیک سائیڈ پر بال پیچھے سے نظر آ رہے تھے پیچھے گرے ہوئے تھے یا نماز کے دوران کھل گئے تو اس کا کیا حکم ہوگا عورت کے بال بھی پردہ میں شامل ہیں تو نماز میں بھی چھپانے کا حکم ہے تو اگر بال نظر آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر بال کھلے رکھے اور دوبٹہ ایسے سر پر لپٹ لیا لیکن پیچھے بال کھلے رہے اور پیچھے سے بال نظر آتے رہے یا سر کے سامنے والی سائیڈ سے بال نظر آتے رہے جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے اس طرح اور بیک سائیڈ پر بھی بال کھلے رہے تو اس طرح بالکل بھی نماز نہیں ہوگی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ بال بھی چھپانے والی چیز میں آ جاتا ہے یہ بھی سطر والی چیز میں آ جاتا ہے عورت کے لیے اور اگر نماز پڑ رہی تھی عورت اور دوبٹہ سرکنے کی وجہ سے یاد و بٹہ سنبھالا نہیں گیا اور بال نظر آگے تو اگر اتنا ٹائم گزر گیا جیسے تین دفعہ تسبیح جتنی ٹائم میں پڑ جاتی ہے جیسے سبحان ربی العظیم اس کو پڑھنے میں تقریباً تین سیکنڈ لگتے ہیں یا سبحان ربی العلا اس کو تین دفعہ تسبیح پڑھنے کے برابر اگر اتنا وقت گزر گیا اور بال کھلے رہے تو پھر وہ نماز فاسد ہو جائے گی دوبارہ اس نماز کو ختم کر کے توڑ کے دوبارہ نئے سرے سے نماز کو شروع کرنا پڑے گا لیکن اگر تسبیح سے پہلے پہلے بالو کو سمٹ لیا فوراں سے دبٹے کو پھیلا لیا چھپا لیا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کھلے چھوڑے رکھے بال پیچھے سے نظر آتے رہے اور عورت نماز پڑھتے رہی یا آگے سامنے سے نظر آتے رہے یا آگے سے بال نظر آتے رہے تو پھر اس طرح نماز نہیں ہوگی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر نماز یعنی اگر بیک پڑھ بال ہوں بھی تو ان کو سمیٹ کر آپ کیا کریں ان کو کلپ بغیرہ لگا کر ان کو کیچر سے باندھ کر اچھے سے تو پھر آپ نماز پڑھیں اور دوبٹہ ایسا دوبٹہ جو باریک ہو جیسے شفون بغیرہ کے دوبٹے جن سے بال نظر آتے ہو یعنی کہ بالوں کی سیاہی نظر آتی ہو تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی کوئی موٹا دوبٹہ جس میں بال نظر نہ آتی ہو بالوں کی سیاہی نظر نہ آتی ہو اگر کچھ بہنیں کہتے ہیں ہم نے بال براؤن کیوں تو بالوں کی سیاہی یا سفیدی یعنی سیاہی یا سفیدی یعنی بالوں کا جو بھی آپ کا کلر ہے اگر وہ نظر آ رہا ہے نا دوبٹے سے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی نماز فاسد ہو جائے گی اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو وہ اللہ تعالی سے استغفار کریں اور جب پتا چل جائے تو اس کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے پھر جو جان بجھ کر عمل نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا لیکن اگر بھوٹا دوبٹہ نہیں ملا وہ کوئی موٹا کپڑا تو پھر اسے وہی اگر جو بالیں دوبٹہ ہے اس کو یعنی فولڈ کر کے دو تین تہیں اس کی بنا کر تو اس طرح آپ لپیٹ لیں کہ بالوں کی بالکل بھی سیاہی نظر نہ آئے اور نہ بیک سے بال نظر آئیں اور نہ ہی سامنے سے بال نظر آئیں تو اس طرح نماز اپنی بلکل بھی آپ کیا کریں زائر نہ کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ویڈیو اچھی لگے تو باقی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ